اکبر بادشاہ کے دمانے میں ایک ناکار آدمی ایران سے آیا اس کا نام تھا مبارک اور اس کے بیٹھے تھے فیضی وغیرہ ہم بڑے ٹھیک ٹاک مولوی پڑے ہوئے تھے لیکن افسوس کے ادل اللہ اللہ علیہ علم علم کے ہوتے ہوئے گمراہ تھے اس فیضی نے قرآن کی ایک ترجمہ و تفسیر لکھی ہے سواتِ الالہام کے نام سے ابو الحسن فیضی نے تین جلدوں میں سواتِ الالہام اول سے اخیر تک کوئی نقطہ نہیں با نون جیمتے سے یہ خے یہ نہیں اس کے بغیر عربی آپ اپنی زبان پشتو یا اردو میں بغیر نقطوں کے بات کر لیں ذرا سارا دن بھوکے رہیں گے کیونکہ پانی نہیں کہنا ہے اس میں نقطے آ رہے ہیں روٹ ہی نہیں کہے سکتے ہیں اس میں ٹے آ رہے ہیں اپنی بولی میں آپ نہیں بول سکتے ہیں اور اس نے پرائی بولی کے اندر قرآن کی تفسیر لی کیونکہ علمی تفسیر لی لیکن اس نے دیکھا کہ اکبر بادشاہ کے دربار پر علماء کا صح غلبہ اکبر بادشاہ بہت تقویدار و پریزگار تھا گھوڑے پر راستے میں چلتے تھے عالم کو دیکھ لیتے تھے تو نیچے اتر جاتے تھے ایسی بہترین تربیت شاہی خاندان نے کی تھی اور چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ دربار ہن میں لکھا ہوا ہے مسجد میں ہا کر خود جارو لگائے تھے ایک دفعہ تھوڑی دیکھے لیکن ایران اینڈ کمپنی کو یہ برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے ابو لحسن فیضی کو کہا کہ ابو لحسن فیضی نے ان کو آکے کہا کہ یہ وہ علماء نہیں ہیں یہ تو بیکار لوگ ہیں اور یہ تو دین کے دشمن ہیں اور انہوں نے اسلام کو برباد کر لیا اور وہ جن کو ورسط الانبیاء کہا ہے قرآن و سنتیں وہ اور شان کے لوگ تھے وہ ان میں ایک بھی نہیں ہیں پھر ایسا وقت آیا کہ اکبر بادشاہ علماء کو کشتی میں بٹھاتے تھے اور دریا میں چھوڑاتے تھے بے انتہا علماء کو ماندہ اس وقت اکبر بادشاہ کو یہی فتوہ بھی دیا گیا ہے کہ رعایہ کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ جو شک دربار میں آئے وہ آپ کا سجدہ کرے سجدہ کیسے کرے گا تو آنے کا راستہ بنایا گیا کہ اس سے جب آدمی نیچے اترتا تھا تو بادشاہ سامنے بادشاہ سلامت کا مقام اور مرتبہ ابو حنیفہ و شافی سے کم نہیں ہے آپ جو کہے وہ دین ہوگا اولول العمر ہے آپ تو آپ کی اطاعت فرض ہے بادشاہ نے کہا اتحاد الادیان کرتے ہیں ہندو سکھ سپنے تھے دوگرے گوھٹڑے مسلمان سب آپس میں اے گئے ہیں مسلمانوں کو کہا اپنے بیٹیاں ہندو کو دے ہیں اور مسلمان لڑکوں سے کہا ہندو چوپریوں سے شادیہ کرو اور پابندی لگا دی کہ خبردار کسی نے گائے کاٹی کیونکہ ہندو مت میں گائے کاٹنا بہت بڑا گناہ ہے اور نو آدمی دربار میں ایسے بٹھائے جس کو بقول علیہ عبیداللہ سندھی کے نیشنل کونسل کے طور پر ظاہر کیا اس کا نام تو نورتن اور بادشاہ کے نظریے کو کہتے تھے دینی الہی اور ابو لسل فیضی کمبخت نے اکبر بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت آپ سو رہے تھے آپ کے اوپر الہام آ رہا تھا لیکن آپ سو رہے تھے کیا الہام کا کہا یا ایوہ البشر لا تزبہ البقر فانتزبہ البقر فماواقم السقر عربی میں کتنا ماہ ہے لے دیکھو شیطان کو لے دیکھو یہ الہام آیا ہے میں نے جلدی جلدی لکھ لیا کہ بادشاہ سلامت کا الہام باتنی احتلام ہو رہا تھا کیا ہو رہا تھا یا ایوہ البشر لا تزبہ البقر فانتزبہ البقر فماواقم السقر اکران کی آیت سے شرم نہیں آئی ان اللہ یامورکم انتزبہ بقر بادشاہ نے حکم دے دی ہے گائے نہیں کارڈ ہوئی خیر دربارہن نام کی کتاب اس میں سب خرافات اس کی لکھی ہے نورتن اور دینی الہی جادوہ اور اکبر اکبر بادشاہ کا کلمہ پڑا جانے لگا لا الہ الا اللہ جلال الدین اکبر خلیفت اللہ اے ہر ظالم ہو گئے بادشاہان تو غلط ڈب پہ چل پڑھے ہیں جب یہ خرافات بکرنے لگی تو ہندوستان کے دور سائٹ سے سرہن سے ایک معاہد عالم شیخ احمد اس نے جھنڈ اٹھایا خبردار بادشاہ کافر اس کے نورتن واجب القتل اور اس کے تمام نظریات کفریہ شیخ احمد سرہنڈی نے سرہنڈ سے علم اٹھایا اور چل پڑا بادشاہ کو اطلاع مل گئی لیکن بادشاہ کو کہا گیا کہ توجہ نہ دیں توجہ سے لوگ سب متوجہ ہو جائے گا اکبر بادشاہ مر گیا اور اس کا بیٹا نور الدین جہانگیر اس کی جگہ تخت نشیل ہوا اور جہانگیر بادشاہ کو کہا گیا کہ شیخ احمد سرہنڈی یہ آپ کے والد کے صح مخالق ہے دشمن اس کا علاج ضروری ہے اور اب وہ دربار تک قریب ہو رہا اس کی تقریر اور تبلیغ دربار تک آ رہی ہے جہانگیر بادشاہ نے کہا کیا کرو دربار میں بلالے ان سے اہد و پیمان لیتے خلاف نہ کریں بلاؤ شیخ احمد سرہنڈی کو کہا گیا کہ آجائیے حضرت تشریف لائے جب تشریف لائے اور دیکھا کہ داخل ہونے کا جو گیر ہے سامنے بادشاہ کا تخت لگا ہوا ہے شما بدولت بیٹھا ہوا ہے تو حضرت نے کہا سبر کرو بیٹھ گئے پہلے ٹانگیں اندر کر دی اور پھر سر داخل کیا اتقو فراسط المومن فینہو ینظر بی نور اللہ بادشاہ کو کہا گیا کہ آپ کے تخت اور آپ کی طرف ٹانگیں کی اور شیخ احمد سرہنڈی مجدد کو کہا گیا کہ آپ نے سجد کیوں نہیں کیا آپ نے کہا یہ سر سر دینے والے کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جو گیا مجھ سے بجس خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے یہ سر سر پیدا کرنے والے کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھک سکتا یہ غلط ہے بادشاہ نے کہا تعظیمی سجدہ بادشاہ کا حق ہے آپ نے فرمایا سجدہ جب بھی ہوگا تعبوت کا ہوگا تعظیم سجدہ میں نہیں ہے صحابہ محمد الرسول اللہ کا سجدہ نہیں کیا لہٰذا میں محمدی ہوں رسول اکرم کو پوری کائنات کا حادی و محتدی مانتا ہوں اس کی شریعت کے خلاف نہیں کر سکتا کہ ہم جو کر رہے ہیں کا غلط کر رہے ہیں کہ یہ دربار میں علماء بیٹے ہیں حضرت نے فرمایا یہ سب چاپلوں سے ایک کا سلے سے اور یہ دسمنٹ میرے سامنے ٹھہر نہیں سکتا ان سے پوچھو ابو بکر عمر عثمان علی حسن حسین ان میں سے کسی ایک کا سجدہ ہوا ہے یہ جواب دے ان میں کہا نا کہ ابو حنیفہ مالک شافی احمد میں سے کسی کا سجدہ ہوا ہے کہا نا کہ بخاری مسلم ترمیزی بن ماجہ نسائی ان مزرگوں کے شاگردوں میں سے کسی نے ان کا سجدہ کیا ہے تازیم کہا نا کہ چاروں سلسلوں میں کسی ایک مزرگ نے سجدے کو جائز کہا ہے کہ یہ کون سے دین کے ماننے والے ہیں کہ آپ کو بہکار ہے اور آپ کے والد کو بے دین دنیا سے گزارا بادشاہ غصہ ہو گیا سمجھ تو گیا کہ آدمی پختہ ہے غصہ ہو گیا اس نے کہا جلالت الملک کی توہین کی آپ نے کہا جلالت الملک سرات مستقیم سے ہٹا ہوا ہے دربار دربار میں توحید کا ایک سالات اللہ کی وحدت اور علوہیت کی غیرت پر بھرے دربار میں تنہ تنہا گفتگو کل بادشاہ نے کہا مارو اس کی گردن جلالت سے کہا اٹھو گردن ہوا وزیری اعظم تھا پورے ملک کا نظام الملک وہ ہاتھ بان کے کڑا ہو گیا بادشاہ وہ کہا سبر سبر ہم ملک کے خیر خواہے ہم آپ کے خیر خواہے اس مولوی کو اگر قتل کر لیا اندوستان ہاتھ سے گیا شام تک یہ گز و یہ میزا ہمیں اس کا پتائب آئے پورا جہان اس کے ساتھ سارے علماء اس کے خطرے کے پابن ہوئے بادشاہ نے کہا کہ جو بیج بھی کر رہا ہے نظام الملک نے کہا تقریر بوت کی ہے دماغ خوشک ہو گیا ہے گوالیار کے قلعے میں بند کر دوں گا نظر بند کر لوں گا جب تک توبہ نہیں کرے گا آنے نہیں دوں گا اور یہ اچھا رہے گا وہ مارنا نہیں چاہیے بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں در حقیقت نظام الملک بھی حضرت کا خلیفہ ہے بتا تو نہیں سکتے ہیں حضرت شیخ کا خلیفہ ہے بیعت ہے نر پیر کے مریض نر ہوتا ہے دلتا پیران لاغلی ٹھی ذن کسا کی سپائی تیر شن دے دن نہ منڈے گی اور دربار دیکھو کیسے جھانگیر کی جھانگیری کو ایسا ہلا دیا ہے چاروں طرف غزراء اور علماء کے چہروں پر آنسو کی لڑیاں شیخ احمد سر ہندی مجدد الفیسانی کو جوالیار کے خلے میں نظر بند کر لیا یہ خبر پھیل گئی ملک میں پشاور کابل کا گورنر تھا مابتخان جس نے جامس سجد مابتخان پشاور بنائی تو اس نے وہاں سے جھنڈہ اٹھایا جھانگیر کی سلطنت ختم ہم جھانگیر کے گورنر نہیں ہیں ہم آزاد حکومت کے ماننے والے ہیں اور خان خانہ بنگالہ بے تھے خان خانہ اس نے وہاں سے جھنڈہ اٹھایا اور خان اعظم پنجاب کے گورنر تھے اس نے وہاں سے جھنڈہ اٹھایا تینوں مجدد کے مرید ہیں کہ ہمارے شیخ اور ہمارے حضرت کو بلے دربار کے اندر ناحب بیزت کیا اور ہم جھانگیر کی جھانگیری نہیں مانتے جھانگیر بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ ملک تو ہاتھ سے نکل گیا تھا نظام الملم نے کہا یہ تو آپ نے خالی جیل میں ڈالے قتل کر دے دے پھر حشر بس لے دے جھانگیر بادشاہ ان کی سرکوبی کے لیے آگے بڑھا یہ تینوں مابرخان پشاور سے پھوڑ لے کے آئے خانے خانہ بنگال سے اور خانے آزم تو پھنجاب میں تھائی اور دریائے جیلم کے کنارے سفارائی ہو گئی گمسان کی جنگ ہو گئی بادشاہ کو شکست ہو گئی اس کی فوج بھاگ گئی اور بادشاہ زندہ پکڑا گیا اور انہوں نے گریفتار کر کے اور جھانگیر کی جھانگیری ختم کرنے کا اعلان کر لیا اور مجدد کو خط لکا اور انہوں نے گریفتار کر کے اور جھانگیر کی جھانگیری ختم کرنے کا اعلان کر لیا اور مجدد کو خط لکا کہ ہم نے جھانگیر کو آپ کی بیزتی اور بیدبی کی وجہ سے زندہ گریفتار کر لیا اس کو شکست ہو گئی اس کی سلطنت ختم ہو چکی ہے ہم آ رہے ہیں آپ کو لے کر کرنے کے لیے آپ کو مبارک حضرت اکدس مجدد الفی ثانی رحمت اللہ علیہ شیخ احمد نے وہیں سے تینوں کے نام خط لکا کہ فقیر کا اختلاف بادشاہ سے سیاست کا نہیں تاگ و تخت کا نہیں بلکہ توہید اور شرک کا ہے سنت اور بیدت کا ہے میرے مسئلے کو نہ خراب کرو بادشاہ کو رہا کرو خط آیا مجدد کا مابت خان خان خانان اور خان آغم تینوں خاموش پریشان کھڑے جہدرت تو ناراض ہو گئے اور تینوں بادشاہ کے پاس آئے بادشاہ نے رات کو خواب دے کرتا ختم المرسلین جناب ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے تھے اور جہانگیر بادشاہ کو کہا کہ اس وقت ہندوستان میں صرف یہ ایک عالم ہے جو میری سنت پر غیرت کر رہے ہیں اور شرک اور بدت کے خلاف تقریر کر رہے ہیں آپ نے اس کو بہذر کر کے جیل میں ڈالا بروز مخشب تم میری شفاعت کے کیا امید رکھو گئے اسی رات کو موربخین لکھتے ہیں بادشاہ نے خواب دے گا اور صبح یہ تینوں پیش ہوئے کہ آپ کی حکومت برقرار ہے اور آپ ہی بادشاہ ہے اور آئے باہر بادشاہ نے کہا کیوں کموجدد کا خطہ ہے استاس کا خطہ ہے نعرہ ہو گیا کیوں گرفتار کی بادشاہ کا تو ویسے اسی نے پھٹ رہا تھا غم اور صدمے سے حضرت خواب میں تشریف لائے زبردست تنبی کر چکے ہیں باہر ایسا نہیں مجھے حضرت کی خدمت میں لے جائے معافی مانگنے کے لئے مجھے حضرت کی خدمت میں گوالیار لے جاؤ اور نے کہا چلے ہم بھی چلتے ہیں لشتروں سمیت یہ روانہ ہو گئے گوالیار پہنچیں اور جانگیر نے حضرت کے پیروں میں سر رکھنا چاہا آپ نے کہا ہاں یہی تو آپ سے اختلاف ہے کہ یہ سر سر پیدا کرنے کے علاوہ کسی آگے جھکانا جائز نہیں ہے یہ دینی محمدی ہے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو سچا دین لے کر کے آئے ایک ہزار سال بعد ایک عالم بادشاہ کے دربار کو ہلا کے رکھتا ہے پورا منشور تبدیل کروا دیا جانگیر نے نیچے دسخط کر کے مہر لگائی اور حضرت کے آگے رکھتا ہے کہ حضرت جو چاہے مجھے معذول کر کے ان تین میں سے کسی کو بادشاہ بنا ہے میں راضی ہوں مجھ سے راضی ہو جائے مجھے معاف کر دیں آپ نے خطبِ مسنونہ لکھ کر حَوْزِ بِاللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ اَلَّذِينَ اِمَّتْ كَنَّاُمْ فِي الْأَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَاكَوَ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَاوَنِ لِلْمُنْكَرْ وَلِلَّهِ عَاقِبَةِ الْأُمُورِ کی آیت لکھ کر اس کے آگے حدیث نکل کی اور پھر بیس سے تیس تک اصلاحات خرمائی کہ آپ کے والد نے مجوسیوں کو خوش کرنے کے لیے دربار میں آگ جلائی فوراں بجاؤ اور ہماری مسلمان لڑکیاں ہندو کے ہاں گئی ہیں وہ نکا نہیں ہوا ہے فوراں واپس کراؤ ہندو چوکری یا مسلمان لڑکوں کے پاس آپ نے بھیجئے وہ واپس کرو جب تک وہ مسلمان نہیں نکا نہیں ہوا اور آپ نے گاؤکشی پر پابندی لگائی سرکاری بڑے بڑے چوراہوں پر سرکاری سطح پر گائے زبا کروا ہے صبح و شام دنیا کو دکھائے کہ ہم مسلمانے اور ہمارے مذہب میں گائے زبا کرنا عبادت ہے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے تو ہر زمانے میں کوشش ہوئی ہے مجدد کی اس تحریک کی تشریح شاولی اللہ اور شابدالعزیز اور ان کا خاندان دہلی میں کر دیتے ہیں حکومت تو نہیں تھی سبق کے ذریعے پوری دنیا میں مجاہدین بیدائیں گے پوری دنیا میں شاہ اسماعیل سبق کو سمجھ گیا تھا اس لیے فوج لے کر دی گیا مرنا اور جینا وہ علیہ دا مسئلہ ہے جس شان سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے اور جس شان سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے اور اس زندگی کا کیا یہ تو آنی جانی ہے نہیں مر ہوگے جو بیسے ہی مر جاؤ گے اور جب مر نہیں ہے اذا کانت الابدان للموت انشئت فقتل امرین بسیف واللہ افضلو حضرت حسین کا شہر رضی اللہ تعالی ہندوستان میں مجدد کی تحریک کو دہلی کے علماء نے چلایا حدیث کے ذریعے اٹھارہ سو ستاون میں زبردست قسم کی شکست ہو گئی مسلمانوں انگریزوں نے مار داڑ کی دہلی کے چاندنی چوک پر پانچ لاک علماء کو زبع کیا پانچ لاک علماء اراک و افغانستان سارے ملا کر کے بھی پانچ لاک نہیں بڑھ گئے تو کاملین بزرگان دین اور عارفین و واصلین اللہ تک جن کی نظریں پہنچی ہوئی تھی جو تقوی کے میعار تھے اور علم میں پختہ تھے وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے یہ تو مجاہدین ختم ہو جائیں ایسا کوئی کام کرنا ہے کہ مجاہدین ختم کبھی نہ ہو انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے دارولم دیوبن کی بنیاد رکھی گئے دارولم دیوبن کی بنیاد ہی اس کی تاثیر سے ہی اعلیٰ کلمت اللہ اور جہاد حق کے لئے دیوبن یہ جہاد سے پیچھے نہیں جائے سکتا الحمدلہ یہ ضریب تو بدتی علوے مانڈے کبریں اتھے دا اتھے دا جنڈے شنڈے دا ان کا تو یہ کام تھا یہ ایسے قیامت کی نشانی ہمیں ان کا سیاست میں آگا اور پھر حضرت گنگوئی و حضرت نانوتی نے بل بسیف اور بلفیل اندریس سے لڑائے ان پر کئی مرتبہ سزائے موت چڑی اور ان کے بنائے ہوئے پڑھائے ہوئے شاگرد محمود الاسنگ شیخ اللہن نے اپنے شاگرد و سمیت نبردست تحریک اٹھائے نبردست تحریک اٹھائے اس کے نتیجے میں انگریز کو جانا پڑا اندوستان سے انگریز ہمارے بزرگوں نے علماء دیوبن نے نکالا ہے اور یوں انہوں نے مغلی سلطنت جو انگریزوں نے ختم کی اور دہلی کے اندر علماء کو شہید کیا ان سب کا ایک متفقہ تحریک اور سیاست کی پختگی کے ساتھ انتقام لے لیے انگریز ڈائری شائع ہوئی ہے اس کا نام ہے کیا نام ہے دستاویز آزادی ہند دستاویز یوں انگریز ڈائری ہے اس میں اس طرح لکھا ہے محمد انور شاہ کشمیری النسل ہے دارلوم دیوبن میں محمود الاسن کا خاص شاگرد ہے محمود الاسن نے تحریکات کے زمانے میں حجاز روانہ ہوتے وقت دارلوم دیوبن کی صدارت تدریس ان کے سپرد کی آپ کے علم کی جاہ جلال مسلمانوں میں مسلم آئے انور شاہ صاحب کو لکھ دیا جائے سنو کیا کہہ رہے ہیں آپ اپنے استاس کے مشن میں پختہ ہے اور انگریز دشمنی سے کا ایک پیکر ہے اس کا بس چلے تو اندوستان میں ایک انگریز کو زندہ نجھ ہوئے انور شاہ صاحب کو لکھ رہے ہیں تم انور شاہ صاحب کو یہ لکھ رہے ہیں تمہارا حسین احمد اور عبید اللہ کا کیا حال ہوگا جو سربکف شولہ بردارد ہو جائی دی انور شاہ صاحب کو لکھ رہے ہیں انور شاہ صاحب کو لکھ رہے ہیں آپ انگریز دشمنی میں سرشار ہے اور انگریز دشمنی کا پیکر ہے آپ کا بس چلے تو اندوستان کی زمین پر ایک انگریز زندہ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ماشوق منس آن کے بنزدیک زشتہ الحمدللہ